نے کیا کیا کئی ہزار سال تکمیر اولہ کئی ہزار سال قیام کئی ہزار سال رکوع کئی ہزار سال سجدہ کئی ہزار سال جلسہ کئی ہزار سال دوسرا سجدہ اسی طرح دوسری رکعت کئی ہزار سال قادہ کئی ہزار سال ایک طرف سلام کئی ہزار سال دوسری طرف سلام اللہ کو مزا آیا اس لیے کہ پہلا عابد تھا جس نے اس کی عبادت کی تھی پہلا ساجد تھا جس نے اسے سجدہ کیا تھا یہ پہلی مخلوق تھی جس نے اس کو رب مان کر اس کی بارگاہ میں اپنا سر یکایا تھا رب کو جب مزا آیا رب نے فرمایا اے کملی والے اے نور مصطفیٰ مانگ کیا مانگتا ہے مانگ کیا مانگتا ہے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا جو مانگوں گا ملے گا فرمایا ہاں ہاں جو مانگے گا ملے گا عرض کی جو مرضی مانگ لوں فرمایا ہاں ہاں کملی والے جو مرضی مانگ لے آپ دیکھو تو سہی تھوڑی دیر کے لیے ہم بھی اس جہاں کو چھوڑ دیں اور چھوڑ کر درہ چلیں اوپر کی جہاں وہاں جائیں جہاں خدا اور مصطفیٰ اپس میں یوں کلام کر رہے ہیں خدا کہتا ہے مصطفیٰ مانگ مصطفیٰ ارز کرتا ہے کملی والا ارز کرتا ہے کملی خدایا جو مانگوں گا ملے گا آواز آئی مانگ لے ملے گا دیکھیں ہم دور سے دیکھیں تو کیا نظر آتا ہے دینے والا رب العالمین ہے لینے والا رحمت اللی العالمین ہے دینے والا رب الناس ہے لینے والا کافت اللی الناس ہے دینے والا بھی عظیم ہے لینے والا بھی عظیم ہے دینے والا بھی رحیم ہے لینے والا بھی رحیم ہے دینے والا بھی رعوف ہے لینے والا بھی رعوف ہے دینے والا بھی ایسا کوئی نہیں لینے والا بھی ایسا کوئی نہیں جیسا وہ دے سکتا ہے کوئی دے نہیں سکتا جیسا یہ لے سکتا ہے کوئی لے نہیں سکتا وہ دینے کے لحاظ سے اس جیسا کوئی نہیں لینے کے لحاظ سے اس جیسا بھی کوئی نہیں عرض کی کملی والے مانگ کیا مانگتا ہے عرض کی مولا میرے علم ایک بات آئی ہے فرمایا کیا بات ہے تیرے علمے کہا مجھے پتا چلا ہے ابھی کائنات بنی نہیں آدم کی تخلیق نہیں ہوئی کائنات میں کوئی شعبی مارز وجود میں ابھی نہیں آئی تو اعلان کیا ہو رہا ہے عرض کی مولا میرے علم میں پاتھ آئی ہے زمین بنانے والا ہے سبزہ اگانے والا ہے تو سمندر و دریاؤں کو بہانے والا ہے تو فیضاؤں کو مہکانے والا ہے بہاروں کو اس زمین پر سجانے والا ہے آسمان پر سورت چاند ستاروں کو جگمگانے والا ہے کائنات بنائے گا آدم سے لے کر عیشہ تک سارے نبی باری باری اپنی اپنی باری پر اس دنیا میں آئیں گے مولا یہ میرے علم میں بات آئی ہے جب وہ سارے آئیں گے پھر آخری وقت میرا ہوگا میں اس انداز میں جاؤں گا خاتم النبیین کا سہرہ سجا کر جاؤں گا میں تیرا معبوب تیرا حبیب بن کر جاؤں گا میں اس انداز میں جاؤں گا کہ تیرا اعلان ہوگا قبلی والے جاتے جاتے اس انداز میں جا آدم کی توبہ قبول کرا کے جا نو کی کشتی کے نعرے لگا کے جا نعرے نمرود گلزار بنا کے جا حضرت اسماعیل کی جگہ دنبا فدیہ کرا کے جا موسیٰ کو تور پر ہم کدام کرا کے جا عیسیٰ کو آسمانوں پر بٹھا کے جا نو شیرواں کے محل کے کنگرے گرا کے جا ایران کا تشکدہ بجا کے جا قبلی والے اس انداز میں جا کہ کعبے سے سجدے کروا کے جا اچھا جب نبالگ نعرہ لگے نا اس کو کہتے ہیں نبالگ نعرہ میری زبان میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیر نعرہ حیدری ملاد النبی کملی والے کملی والے کملی والے ارز کرتے ہیں مولا پھر آخر میں مجھے جب تو بھیجے گا میں دنیا میں جاؤں گا اور دنیا میں جب میں جاؤں گا اعلان نبوت کروں گا میری امت ہوگی امت کے دو گروہ ہوں گے ایک نیکوکار دوسرا گناہگار اعلان تیرا ہوگا کہ میرے پاس جنت بھی ہے میرے پاس جہنم بھی ہے نیکوکاروں کو تو کہے گا جنت تمہارے لیے گناہگاروں کو کہے گا دوزق تمہارے لیے لیکن خدایہ امت میری ہوگی اعلان تیرا ہوگا تو اعلان کرے گا گناہگاروں کو پکڑ پکڑ کر ظالموں کو دوزق میں پھینک دیا جائے گا خدایہ ادھر تو مجھے محبوب بنائے گا ادھر میری امت کے لیے اعلان کرے گا کہ دوزق میں پھینکا جائے گا لیکن خدایہ میرا امت کے ساتھ ایک رشتہ ہوگا تعلق ہوگا ناتا ہوگا جوڑ ہوگا رشتہ ہوگا اتصال ہوگا وہ کیا کہ تُو اعلان کرے گا ان نبی و اولا بالمومنین من آنفوسہم میں ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں گا کبھی تیرا اعلان ہوگا لقد جاکم رسولم من آنفوسکم عزیزم علیہ ما انتم حریشم علیکم بالمومنین رعوف الرحیم میں ان کے لیے حریش بھی رعوف بھی رحیم بھی ہوں گا میرا رشتہ اتنا اعلیٰ امت کے ساتھ ہوگا گناہ گار وہ ہوں گے قیام راتوں کو میں کروں گا گناہ وہ کرنے والے ہوں گے رو رو کے میں کہوں گا انہیں بخش دے کبھی گار سیدہ میں تین دن تین داتیں میں بسر کروں گا کبھی لمبے لمبے قیام میں کروں گا میرا آج کی رات بھی ہر لمحے میں کہوں گا ولادت پر بھی رب حبلی امت ہی کہتے ہوئے میں آنگا یہاں تک کہ میرا بڑا آلہ پکا رشتہ ہوگا خدایا اور کچھ نہیں کہتا اگر آج تو دینے پر راضی ہے تو میرے گناہ گاروں کو اپنی جنت دے دے میرے گناہ گاروں کو اپنی جنت دے دے جنت پر ایڈیٹی لیسوان اللہ بھئی آپ بولیں گے تو میں آگے شروع کروں گا ایسے نہیں کھل کے بولو اب خدا نے کیا فرمایا فرمایا مابو فکر نہ کر ایک رشتہ تیرا امت کے ساتھ ایک تیرا رشتہ میرے ساتھ مولا میرے تیرے ساتھ کیا رشتہ ہے اللہ نے فرمایا میرے ساتھ تیرا رشتہ یہ ہوگا جب میں اعلان کروں گا میں یتیر رسولہ فقط عطا اللہ تیری عطاعت میری عطاعت میں فرق نہیں ہوگا اعلان میرا ہوگا جب پھینکے گا تو اعلان میں کروں گا وَمَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَئِتَ وَلَا كِنَّ اللَّهَ رَمَا کملی والے یہ تُو نہیں پھینک رہا یہ تو میں پھینک رہا ہوں کملی والے تیرا میرا رشتہ یہ ہوگا تُو آسمان کی جانب دیکھا گا ان حالتِ نماز میں اعلان میرا ہوگا قَدْ نَوَا تَقَلُّ بَوَجْهِكَ فِي سَمَا کملی والے تُو آسمان کی طرف دیکھ رہا ہم بھی تجھے ہی دیکھ رہے ہیں کملی والے کملی تیری ہوگی اعلان میرا ہوگا یَا ایُّحَلْ مُزَّمِّل چادر تیری ہوگی اعلان میرا ہوگا یَا ایُّحَلْ مُدَّسِّر بات تیری ہوگی اعلان میرا ہوگا وَمَا يَنْ تِقُوَنِ الْحَا آنکھیں تیری ہوگی اعلان میرا ہوگا مَازَغَ الْبَسَرُ وَمَتْغَا کملی والے تُو در انجیر استعمال کرے گا زیتون استعمال کرے گا اعلان میرا ہوگا وَالتین وَالزَّيْتُون قسم ہے مجھے اس انجیر کی وَالزَّيْتُون کی کملی والے تیرا میرا رشتہ ایسا ہوگا تو مکہ کی گلیوں میں چلے گا اعلان میرا ہوگا لَا اُقْسِبُ بِحَادَ الْبَلَدْ وَاَنْ تَحِلُم بِحَادَ الْبَلَدْ میں اعلان کروں گا مجھے قسم ہے ان ذروں کی جہاں پہ تیرے قدم لگتے ہیں کملی والے ولادت تیری ہوگی اعلان میرا ہوگا وَالی دیوں گا مجھے اس بچے کی بھی قسم اس کے والد کی بھی قسم کملی والے فکر نہ کر تیرا میرا رشتہ یہ ہوگا جو تیرا تابع دار وہ میرا تابع دار جو تیرا فرما بردار وہ میرا فرما بردار جو تیرا یار وہ میرا یار جو تیرا دوست وہ میرا دوست جو تیرا دشمن وہ میرا دشمن جو تجھ تیرے لیے بہت رکھے اس کے لیے میرے لیے بہت ہے مابو فکر نہ کر آنکھیں تیری ہوگی بسارت میری ہوگی کان تیرے ہوں گے سماپ میری ہوگی ہاتھ تیرے ہوں گے اشارے میرے ہوں گے اشارے تیرے ہوں گے سہارے میرے ہوں گے حرکت تیری ہوگی برکت میری ہوگی بسم تیرا ہوگا قوت میری ہوگی بادو تیرے ہوں گے طاقت میری ہوگی زبان تیری ہوگی کلام میرا ہوگا ندک تیرا ہوگا قرآن میرا ہوگا تو کب بولے گا جب میں بولوں گا میں کب بولوں گا جب تو بولے گا تو نہیں بولے گا بس میں بولوں گا میں نہیں بولوں گا بس تو بولے گا تیری بولی میری بولی میری بولی تیری بولی زباں ایک ہوگی بولے والے دو ہوں گے اسی زباں سے کبھی مصطفیٰ بولے گا اسی زباں سے کبھی خدا بولے گا کملی والے ادا تیری ہوگی رضا میری ہوگی غصہ تیرا ہوگا جہنم میری ہوگی امت تیری ہوگی جنت میری بھی تیری ہوگی نارے تکبیر نارے رسال نارے حیدری ناجدار ختم نبو آتھ اٹھا کے زندہ بار زندہ بار اکبار بولو سبحان اللہ سارے بولو جتنے بھی جنتیوں بولو میرا کملی والا بھی میں آیا نہیں آپ آئے نہیں حضرت عادم علیہ السلام کی تخلیق ابھی ہوئی نہیں حضور کو پہلی فکر ہے میری آپ کی ہماری جو محبوب اتنا فکر کرے ہمارا ہم اس کا ملاد کیوں نہ منائیں ابھی کملی والا جلوہ گر نہیں ہوا ابھی تشریف لائے نہیں چلو آگے چلتے ہیں مجھے پندرہ منٹ پہلے آپ نے بتا دینا ہے کہ بھئی بس کر آپ بتائیں گے تو میں بس کروں گا جی اشارہ ہو گیا مجھے تو میں بس بات ختم کرنے کی طرف چلتا ہوں وہ کیا ہے دنیا میں آگے جب دنیا میں آئے تو دنیا میں رشتے بڑے تھے ماں کا باپ کا بھائیوں کا بہنوں کا میاں کا بیوی کا عزیز و قربہ کا دوستوں کا باقی رشتے داروں کا لیکن جب بندہ دنیا سے جاتا ہے سب سے قرب والا رشتہ ماں کا میں نے نہیں دیکھا کہ ماں گئی ہو تو بیٹا کہے کہ میں نے بھی ساتھ ہی جانا ہے میں نے نہیں دیکھا کہ بیٹا گیا ہو تو ماں ماں کہے کہ میں نے بھی اس کے ساتھ قبر میں جانا ہے سارے قبر تک جاتے ہیں قبر قبر میں نہیں جاتے ہیں قبر اور قبر تک جاتے ہیں اور تھوڑی دیر تک ہی جاتے ہیں سال دو سال اس کے بعد ختم یا پھر ہر سال سال جتنے دن وہ زندہ رہے بڑی کوئی حمد کرے گا اس کے بعد ختم سارے قبر تک جاتے ہیں قبر میں نہیں جاتا اے سارے رشتے قبر تک ہیں میرے قملی والے کا رشتہ قبر میں بھی آ رہا ہے جب فرشتے پوچھیں گے ماں کنتا تقولو فی حقی حاضر جل من ربو کا ما دینو کا اور تیسرا سوال یہ ہوگا قبر بند ہے ہزاروں من مٹی اوپر ہے اور قملی والے آقا علیہ السلام کا جلوہ دکھایا جا رہا ہے اور فرشتے سوال کر رہے ہیں ماں کنتا تقول کیا کہتا تھا تو ہم تو کہیں گے نا ہم کہتے تھے خوشی ہے آمینہ کے لال کے آجہ سارے نا نا بولو جسے خوشی ہے وہ خوشی ہے آمینہ کے لال کے خوشی ہے آمینہ کے لال کے پوچھا جائے گا کیا کہتے تھے سامنے جلوہ مصطفیٰ ہوگا اور پوچھا جا رہا ہوگا دنیا کے سارے رشتے ختم قبر میں بھی نبی ایسا رشتہ ہے ایسا تلک ہے میرا کملی والا قبر میں بھی تنہا نہیں چھوڑتا جلوہ گر قبر میں بھی ہو جاتا ہے اب وہاں پر سنیو مبارک ہو وہاں پر تو صرف اقیدہ ہی کام آئے گا اقیدہ ہی کام آئے گا اقیدہ یہ ہو نبی مر کے مطی میں خاک ہو گیا ہے اقیدہ یہ ہو نبی آنی سکتا نبی جاں نی سکتا اقیدہ یہ ہو نبی حاضر نہیں ناظر نہیں اقیدہ یہ ہو نبی میرے جیسا ہے اب وہ کیا بتائے گا کہ یہ کون ہے وہ کیا قبر دے گا لیکن اگر اقیدہ سنیو ہمارا ہوگا کہ نبی آ بھی سکتا ہے نبی جا بھی سکتا ہے نبی مر کے مطی میں خاک نہیں ہوا میرا نبی وہ ہے جو زندہ ہے ہم مردے کا ملاد نہیں زندے کا ملاد مناتے ہیں جس کا اقیدہ یہ ہوگا نبی بشر نہیں نبی نور علا نور ہے نبی میرے جیسا نہیں بلکہ نبی جیسا کوئی نہیں ہے جو دن رات یہ پڑھتا ہوگا السلام و السلام علیہ کا یا رسول اللہ جس کی سنا یہ ہوگی جب قبر میں اس سے پوچھا جا رہا ہوگا مَاکُنْتَ تَقُولُ فِي حَقِّهَا اور یہ بھی تو کوئی بائید نہیں کہ کملی والا خود فرما دے فرشتے پوچھیں بتا یہ کون ہے میرا کملی والا فرما دے خبردار اس سے نہ پوچھو کہ میں کون ہوں میں بتاتا ہوں یہ میرا غلام کون ہے یہ کوئی بائید نہیں کیوں حضور نہیں بولتے حضور جا رہے تھے نا حدیث حدیث پاک میں ہے حضور جا رہے تھے بکے تھے اور ایک پتھر کے قریب کھڑے ہوگئے فرمایا صحابہ اس پتھر کو جانتے ہو حضور اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے فرمایا یہ وہ پتھر ہے ابھی میں نے لانے نبوت نہیں کیا تھا جب یہاں سے گزرتا تھا نا یہ پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا ارے میرے مصطفیٰ کو پتھر سلام کرے میرا مصطفیٰ اس کو نہیں بولتا اگر امتی سلام کرے تو قبر میں میرا مصطفیٰ اسے کیسے بول سکتا ہے چونکہ بات لمبی نہیں کرنی تو میں بات مختصر کر رہا ہوں مجھے قبلہ شاہ صاحب نے حکم دے دیا کہ بس واپسی کا گیر لگا لو وہ لگ گیا سنیں سنیں قبر میں بھی یہ ہو گیا حشر میں جب قیامت کا دن ہوگا سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا زمین تانبے کی ہوگی پل سرات بال سے زیادہ بریق تلوار سے زیادہ تیز اللہ غزب میں ہوگا جلال میں ہوگا نبی کام برے ہوں گے ولی کام برے ہوں گے کافر کہیں گے یا اللہ ہمیں دوزک میں بیجنا بھیج دے تیرے حشر کا دن یہ ہم سے دیکھا نہیں جاتا پریشانی کے عالم میں لوگ ماں باپ کے پاس جائیں گے سنو رشتے کیا ہوں گے ماں باپ کے پاس جائیں گے اللہ کی بارگاہ جب ماں باپ کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے جاؤ کسی اور کے پاس آج مجھے تو اپنی پڑی ہوئی ہے بیٹا ماں باپ اولاد کے پاس آئیں گے اولاد کہے گی ہمیں اپنی پڑی ہے میاں بیوی رشتہ ختم بھائی بھائی کا رشتہ کوئی کام نہیں آئے گا بین بھائی کا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ رشتہ داروں کا رشتہ دوست دوست کا رشتہ کوئی رشتہ نہیں سارے ملکے بشورہ کر کے پوچھیں کریں گے کدھر کیا کریں وہ کہتے ہیں چلو ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں آدم کی بارگاہ میں نو علیہ السلام کی بارگاہ میں ہر طرف سے آواز آگی زہبو علیہ غیری جاؤ جاؤ کسی اور کے پاس عیسی علیہ السلام کی بارگاہ میں آواز آگی زہبو علیہ محمد جاؤ کملی والے مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلے جاؤ حضور کی بارگاہ میں چلے جاؤ سارے امتی سارے لوگ آقا کی بارگاہ میں حضور دیکھیں گے میرے امتی آگے میرے غلام آگے میرے غلام آگے میرے پیارے آگے رنگ زرد پسینے سے شربور اور حال کیا ہوگا کپ کپ ہی تاری ہوگی حضور فرمائیں گے کیا ہوا یا رسول اللہ اللہ بڑے غزب میں ہے کوئی نبی بھی ان کی بارگاہ میں کچھ کہنے سے قاسر ہے اللہ آج بڑے غزب میں ہے اللہ آج کسی کی سنتا ہی نہیں اللہ کسی کی مانتا ہی نہیں حضور کیا فرمائیں گے حضور فرمائیں گے اے میرے امتیوں فکر نہ کرو آؤ میرے ساتھ اللہ نہیں مانتا میں اللہ کو منوالیتا ہوں لوال حمد بیدش حضور کے ہاتھ میں لوال حمد کا جھنڈا ہوگا اور کملی والا آگے آگے ہوگا ساری امت پیچھے پیچھے ہوگی مجھے آپ بتاؤ جھنڈا آگے آگے ہو دنیا پیچھے پیچھے ہو اسی کو تو جلوس کہتے ہیں اسی کو تو جلوس میں ایسا ہی نہیں ہوتا کہ جھنڈا آگے آگے اور ساری دنیا لوگ کہتے ہیں بارہ ربیل ابل کا جلوس ہم کہتے ہیں جو حشر کے دن جلوس رہنے ہیں اس کی رہرسل ہے اس کی پریکٹس ہے اس کی رہرسل ہے ہم یہ رہرسل کر رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی تو جلوس نکال رہا ہے تو یہاں پہ بھی ہم پریکٹس کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا دیکھو نا کیسی حکمت ہے یہاں پہ جو جلوس پہ فتوے لگاتے ہیں اللہ قیامت کے دن سب سے پہلا کامی جلوس بھلا کرائے گا اسی لیے حضور اللہ حضرت نے فرمایا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگوا ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا ادھر کہتے ہیں اللہ ہی کافی ادھر حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں گے مدد کرو ادھر کہتے ہیں اللہ ہی کافی ادھر ایک ایک نبی کے در پر جا کے کہیں گے مدد کرو اور جب کہیں گے مدد کرو کوئی مدد نہیں کرے گا یا اللہ اگر کسی نے مدد نہیں کرنی تھی تو ڈریکٹ اپنے محبوب کے پاس بھی دیتا اللہ نے ایسا نہیں کیا نبی ایک ایک نبی کے دار پر بھیجا حضور کی بارگاہ میں آخر میں بھیجا مطلب کیا تھا خدا دگانا کیا چاہتا تھا حکمت کیا تھی خدا بتانا چاہتا تھا خدا کو بھی پتا تھا کہ یہ مدد میرا مصطفیٰ ہی کرے گا لیکن نبیوں کے دروں پر بھیجا بعد میں کملی والے مصطفیٰ نے مدد کی مطلب خدا دکھانا یہ چاہتا تھا پتا تھا خدا کو اگر آدم نے مدد کر دی اگر دریکٹ میں نے حضور کی بارگاہ میں بھیج دیا کملی والے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھیج دیا تو اگر حضور نے مدد کر دی تو لوگ کہیں گے یہ کام تو آدم بھی کر سکتا تھا یہ تو عیسیٰ بھی کر سکتا تھا موسیٰ بھی کر سکتا تھا خدا نے سارے در پھرا کر آخر میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھیج کر ثابت یہ کر دیا خبردار یہ خیال نکال دو جو کام کوئی نبی بھی نہیں کر سکتا وہ میرا مصطفیٰ کر سکتا ہے بس آخری جملے اور پھر بعد ختم حضور نے اللہ کو منایا کیسے منایا سنیں توجہ کے ساتھ اَسَا اَنْ يَبْعَسَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا کھل کے ذرا سبحان اللہ کہو نو حضور مقام محمود پر سجدہ کیا توجہ اللہ کو منانے کا طریقہ کیا ہے سجدہ کیا طریقہ ہے آپ بھی سجدہ کیا کرو پریشان ہو راب نراز ہے سجدہ کیا کرو بیمار ہو کہیں راب نراز ہے سجدہ کیا کرو خوشعال ہو شکر کیا کرو سجدہ کیا کرو تو رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے منایا سجدہ کیا وہ سجدہ کیا تھا اتنا لمبا سجدہ کہ نبیوں کو کہنا پڑا حضور اتنا لمبا سجدہ اتنا لمبا سجدہ ولیوں کو پکارنا پڑا آقا اتنا لمبا سجدہ اتنا لمبا سجدہ امت پکار اٹھی کملی والے آقا اتنا لمبا سجدہ اتنا لمبا سجدہ تھا کہ خود خدا کو کہنا پڑا عرفہ راسک کملی والے سر اٹھا آواز آئی آواز آئی آواز آئی خدایا پہلے امت کی بخشش کی خبر سنا خدا نے تو پہلے ہی وعدہ کیا ہوا تھا وَلَا سُوْفَ يُوْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْدَا تجھے راضی کر کے چھوڑیں گے اتنا لمبہ سجدہ کہ رب کو کہنا پڑا عرفہ راسک سلطوتا بشواتو شفا کملی والے سار سجدے سے اٹھا لے سار سجدے سے اٹھا لے امت کی بات کرتا ہے تو بات کرتا جا میں امت کو بشا راتا ہوں جسے کہتے ہیں جنت عید ہے جسے کہتے ہیں محشر عید ہے وہ اہل سنت کی اس دن عید ہو جائے گی آج بھی ہماری اس دن بھی ہماری جسے کہتے ہیں محشر عید ہے وہ اہل سنت کی عید ہے وہ عید ہے وہ اچھا سارے نانا بولو صرف جس کی عید ہوگی وہ بولے عید ہے وہ عید ہے وہ جسے کہتے ہیں محشر عید ہے وہ اہل سنت کی کبھی دیدار حق ہوگا کبھی صورت محمد کی میرا کملی والا میرا کملی والا حشر کے میدان میں کبھی میزان پر کبھی پل سرات پر کبھی حوضے کوسر پر کبھی حوضے کوسر امتیوں کو پلائیں گے کبھی پکڑ کر بازو سے پل سرات سے پار کرائیں گے کبھی میزان پہ آ کر اپنے گناہگار امتیوں کے نام اعمال میں درود کی پرچین رکھ رکھ کے بخشوائیں گے اور کبھی فرشتے کسی کا حساب لینے کے لیے جا رہے ہوں گے اللہ کا مابو فرمائے گا اے فرشتوں چھوڑ دو اسے اسے چھوڑ دو یا رسول اللہ چھوڑ دیں کیوں حضور فرمائیں گے یہ میرا ہے یہ یہ میرا ہے اسے چھوڑ دو ارض کی جائے گی اللہ کا حکم اس کا حساب کتاب ابھی ہونا ہے اللہ کی بارگاہ میں فرشتی ارض کریں گے خدایا تو کہتا ہے حساب لے کملی والا محبوب کہتا ہے حساب کتاب چھوڑ اور یہ چھوڑ دو مولا کرے گیا اللہ فرمائے گا محبوب بات کیا ہے مولا یہ میرا ہے تو حساب کتاب لے کے کیا کرے گا اللہ فرمائے گا محبوب فکر نہ کر فرشتوں چھوڑ دو اسے بے شک یہ عشر کا میدان ہے میں عشر کے میدان میں بھی میں گناہگاروں کی گناہگاری نہیں دیکھتا میں تو یار کی یاری کو دیکھتا ہوں وما علینا اللہ البلا موسیقی